موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ندی للصلاة من یوم الجمعت فاسعو الى ذکر اللہ واضر البائے باواد بلند صلوات اللہ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے مل کر خندہ پہشانی سے باواد بلند صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرماؤ مل کے باواد بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری شب جمعہ عالم اسلام میں اس مبارک رات کی بڑی فضیلت ہے تو میں چند آمال آپ کی خدمت آلیہ میں عرض کرتا ہوں اس رات کو انسان نے کیا کرنا ہے تجارت کی اقسام ہوتی ہیں ہم بھی تجارت کرتے ہیں تجارت کا مقصد یہ ہوتا ہے نفع منفیت حاصل کرنا مقصد تجارت یہ ہے لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے ہر تاجر شام کے وقت اپنا حساب کرتا ہے میں نے کیا بیچا اور اس کے بعد کتنا کم آیا کیا میں نے نقصان کیا ہم جو تاجران اسلام ہیں میری مراد یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے آکامات کی اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کبھی ہم نے دیکھا ہے ہم نقصان کتنا کر رہے ہیں اور فیدہ کتنا کر رہے ہیں شب جمعہ شب توبہ یہ وہ رات ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو بھی چھٹی مل جاتی ہے غروب سے تھوڑی دیر پہلے جتنی بھی روحیں ہیں وادی برزخ میں ہو یا وادی برہوت میں مومنین کی اروہ وادی برزخ میں ہوتی ہیں کافرین اور منافقین و مشرقین کی اروہ وادی برہوت یمن میں ہوتی ہیں چاہے وہ کہیں بھی دفن ہو جائیں مومن جہاں کہیں بھی دفن ہو جائے اس کی روح پہنچتی ہے وادی برزخ میں بدن ہوتا ہے وادی السلام میں جہاں بھی اس کو سارے بندے سارے بندے جھولیاں پھیلا کے بیٹھو یہ وہ رات ہے اللہ کی رحمت بے حساب جاری ہے میں نے تو کہا ہے جو کافر ہیں جن پہ دوزخ واجب ہے ان کو بھی آج کی رات چھٹی مل جاتی ہے اللہ بتاتا ہے میں کریم کتنا ہوں تو اس کریم اللہ کی جو بندہ نافرمانی کرے پھر اس جیسا کائنات میں اور بدبخت کوئی نہیں ہے اس رات روحوں کو چھٹی ملتی ہے ارواح مومنین وادی برزخ میں ارواح کافرین مشرقین منافقین وادی برہوت میں ہمارے چوتھے امام سلام اللہ علیہ سے ایک بندے نے آکے عرض کیا مولا میرا باپ مر گیا ہے اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا اس نے کہیں چھپا کے رکھا تھا مجھے علم نہیں ہے آپ امام ہیں نظام عالم آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ اس نے کہاں چھپا کے رکھا ہے مولا نے فرمایا میں خزانہ بتاؤں یا تیرا باپ خود بتائے امام قادر ہوتا ہے مجبور امام نہیں ہوتا میرے مولا امام رضا بادشاہ سے پوچھا گیا مولا ہمیں تو پسے دیوار پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پسے پردہ علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے مولا نے مسکر آ کے فرمایا اگر ہمیں بھی پتا نہ چلتا پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوتا آئیلی آئیلی آباد و شاد رہو بھائی سلامت رہو آپ خطیب بھی ہیں ناظر میں ممبر بھی ہیں انصاف کر رہے ہیں میں راضی ہوں چونکہ آپ کا آ جانا کمال ہے سردی میں گھر سے باہر آنا یہی تو کمال ہے یہی جہاد ہے اور جہاد مال کے ساتھ کرنا آسان ہے جان کے ساتھ جہاد کرنا بہت مشکل ہے یہ جان کا جہاد ہے ٹھنڈا کا آپ نے پرداشت کی ہر بندہ یہی چاہتا ہے بستر میں گھس جاؤں ہیٹر والے کمرے سے باہر نہ آؤں آپ آئے ہیں حسین کی پاک امہ کو پرسہ دینے کے لئے کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھولی میں کوئی نہ کوئی آل محمد کے مکتب کا موتی ڈال کے جائیں آپ میں تبدیلی ہونا چاہیے میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو آج جو سفہ مصنع کتاب تحارت پڑھائیے تو کل نہیں پڑھائیں گے کتاب سلاحات ہوگی اس کے بعد سوم زکاة جہاد درجہ درجہ طالب علم زیادہ پڑھتا ہے آپ جو حسین مظلوم کی مجالس میں آتے ہیں آپ کا حق ہے ایک ایک زینہ بلندی لے کے جایا کرو اور یہ ایک بی بی سیزادی نے منت مانی ہوئی ہے اور دعا کریں انہوں نے مجلس کروائی ہے تکمیل منت سے بھی پہلے اور یہی ایک سیر آزم عمل بھی ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اگر وہ صاحبِ زمیر ہے تو آپ کے احسان کا بدرہ احسان میں دیتا ہے لقو قرآن کہہ رہا ہے حل جزاول احسان ہے اللہ لحسان احسان کا بدرہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں جب حسین کی امہ پہ احسان کیا جائے حسین کا ذکر کرا کے پھر اس بندے کی حاجت جانے جنابِ زہرہ جانے یہ بہت بڑا عقیدہ ہے یہ اعتقاد میں ضعف ہوتا ہے کہ کام ہوگا تو یہ مجلس کروائیں گے یہ اعتقاد کی بلندی ہے کہ ہم پہلے کرا رہے ہیں اور اس کے بعد مولا امام حسین بادشاہ کی تو وہ ذات ہے بشر سے لے کر جو اللہ تک کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتا میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات میں یہ صفت ہے خداوندِ عالم نے احسان کیا ہے تو کوئی ادھار نہیں رکھا اگر کسی بندِ بشر نے احسان کیا ہے تو کوئی ادھار نہیں رکھا جنابِ حُر آپ جانتے ہیں جنابِ حُر جیسا پہلے گستاخ کوئی نہیں تھا سلطانِ کربلا کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالنا اللہ کی تقدیر کو چھیڑنے کے مترادفہ ہے امام حسین کے گھوڑے کو رکھا باغ میں ہاتھ ڈالا جب توبہ کی ہے تو کربلا کے سلطان نے خدا گواہ میں جھوم جاتا ہوں یہ جملہ کتابوں میں پڑھ کے میرے مولا امام حسین نے جنابِ عباس علمدار سے فرمایا ہے عباس اٹھو استقبال کرو حُر آ رہا ہے اور حُر کی طرف دیکھ کے فرمایا انتا حُر رنفِ دنیا والآخرہ میں حسین کہہ رہا ہوں تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے یہ سلطانِ کربلا کی ذات کے کرم کا ایک نمونہ ہے وہ بندہ آیا مولا میرے بابا نے بہت زیادہ خزانہ چھپا رکھا ہے تو مولا نے فرمایا یہ بتا میں خزانہ بتاؤں یا تیرا باپ ملاؤں وہ خود بتائے محبتِ پدری باپ کی محبت اس کے دل میں موجزن ہوئی کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں آپ کر سکتے ہیں خزانہ بھی بتا سکتے ہیں لیکن آپ مجھے اگر بابا کا بتائیں میں اپنے بابا کو مل بھی لوں گا اور خزانے کا بھی پوچھ لوں گا اگرچہ وہ آپ کی ولایت کا منکر تھا یہ مجھے بھی علم ہے لیکن میرا باپ تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں سرکار نے فرمایا پھر تیرا بابا مدینے میں تو ہے نہیں وہ تو ہے یمن میں وادی برہوت میں کہتا ہے مولا آپ کی امامت کی قسم اس کو تو میں نے مدینے میں دفن کیا ہے سرکار نے فرمایا آپ چاہے اس کو مکہ میں بھی دفن کریں وہ اس وقت وادی برہوت میں موجود ہیں مولا میاں صاحب مولا میں کیسے جاؤں گا یمن سرکار نے فرمایا ہم امام ہیں خالق اکبر نے ہمیں وہ طاقت عطا کی ہے چشم زدن میں ہم بھی کائنات کے چکر لگا سکتے ہیں جس کے لئے چاہیں وہ بھی کائنات کی سہر کر سکتا ہے میرے قریب آ وہ قریب آیا مولا نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پہ پھیرے اور اس کے بعد فرمایا مختلف روایات میں تین سات نو کہیں ایک بھی ہے ایک قدم اٹھا آنکھیں کھول تو وادی برہود کے کنارے پہ ہوگا اپنے باپ کو آواز دینا جب اس نے اپنے باپ کو آواز دی تو حیران ہو گیا ایک سیاہ رنگ کا بندہ اس کے قریب آیا وہ حیران ہو کہ کہتا ہے تو کون ہے تو سیاہ رنگ کا بندہ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں اس نے کہا تو تو چٹا گورا سفید تھا یہ کالا میرا باپ نہیں ہو سکتا اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے دنیا میں میرا رنگ سفید تھا مرنے کے بعد بغز آل محمد سے میں سیاہ ہو گیا ہوں تو بغز آل محمد انسان کو بھی سیاہ کر دیتا ہے اور انسان کے آمال کو بھی سیاہ کر دیتا ہے اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ فران جگہ میں نے خزانہ چھپایا ہوا ہے اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو دروازہ آل محمد کا ہے میرا مال جو لینا وہ تیرے اوپر سارا حلال نہیں ہے آدھا امام سجاج کو دہنا آدھا خود لے جانا مطلب یہ ہے کہ یہ روحیں جو اتنے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں ان کو بھی چھٹی ملتی ہے شب جمعہ ہر روح کو چھٹی ملتی ہے مغربین سے تھوڑا پہلے ہر روح اپنے گھر میں آتی ہے یہ قانون ہے اس رات یہ شب توبہ ہے شب بکشش ہے امام زمانہ کی رات ہے چونکہ جمعہ کا دن میرے مولا امام زمانہ کا دن ہے جمعہ والے دن جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد دعا نطبہ پڑھا کرو نطبہ کا مطلب بھی یہ ہے گریہ کرنا رو رو کے مولا کو پکارو معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارا بچہ گم ہو جائے تمہیں نید نہیں آتی تمہارا امام غیب ہے چین سے کیسے سو لیتے ہو مطلب یہ ہے کہ یہ شب توبہ شب گریہ شب استغفار یہ یہ عام راتوں والی رات نہیں ہے اگرچہ ہر رات میں آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے حساب کرنا ہے ہم نے کیا پایا کیا کھویا عمر تو گزر رہی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بہادر شاہ زفر زفر کہہ رہا ہے جو حکمران بھی تھا شاعر بھی تھا آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے اللہ نے تو بتایا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اذان ہوئی کامت کو اور جب مرے نماز میت میں اذان ہوئی کامت نہیں ہے کہ غافل انسان کو پتہ چل جائے دنیاوی زندگی اتنی ہے جتنی اقامت اور نماز کے درمیان دیر لگتی ہے یہ کچھ ہے دنیاوی زندگی اللہ شب توبہ ہر روح کو چھٹی ملتی ہے لیکن فرق ہے آجین کو چھٹی ملتی ہے یہ دیکھیں نظام عدل الہی بخاری صاحب نظام عدل الہی بلکہ بخاریان تشریف فرما ہو خادم سین بخاری صاحبی حضرین بخاری صاحبی تو نظام عدل ہے اللہ کا چھٹی بھی دے رہا ہے چھٹی کے باوجود سکھ نہیں مل رہا چونکہ منکر ولایت کو کہیں سکھ مل ہی نہیں سکتا یہ بھی تو نظام عدل الہی ہے یہ بھی نظام عدل الہی ہے کہ شب جمعہ ہر کو چھٹی ملے گی تو آپ حیران ہوگے سوچ رہے ہوں گے کہ پھر چھٹی بھی ہے سکھ بھی نہیں ہے چین ہی نہیں ہے سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ جب مومنین کی عروہ اپنے گھروں میں آتی ہیں جو اتنی بھی بلندی ہو جو آپ کی آخری بلندی چاہے پانچ طبقہ آپ کا گھر ہے اس بلندی کے قریب روح آکے بیٹھ جاتی ہے آپ کے مرہومین کی والدہ ہے والدہ ہے بھائی ہے جو بھی ہے عزیز ہے وہ اس کی روح آکے بیٹھتی ہے نظام عدل جنت میں بھی ہو یعبادی برزخ میں ہو وہاں نعمات الہیہ بھی ان کو میسر ہوتی ہیں لیکن اللہ انہیں بھیت ہے جاؤ گھر میں دیکھ کے آؤ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ نظام عدل ہے جو بندہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ مرتا ہے جو بندہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ مرتا ہے ولایت کا اقرار کافی نہیں ہے کازمی صاحب ولایت پہ مرنا شرط ہے قینات عالم کے رسول نے فرمایا اعلان کر کے فرمایا ایک صحابی کے سامنے نہیں ہزاروں کے سامنے خطاب کر کے فرمایا ممہ تعالی حب علی ابن ابی طالب انا کفیلہو بل جنت او میرے صحابیوں تمہ جو بندہ میرے بھائی علی کی ولایت پہ مر جائے اس کی جنت کا میں محمد زامن ہوں ولایت پہ مرنا ہے ولایت پہ مرنا کمال ہے سارے بندے اپنی حاجات بھی دل میں طلب کرو اس مومن ابی بی کی مشکل ہے خدا بند عالم وہ بھی دور فرما دے اور روحانیت والا یہ امام بارگاہ بڑا روحانی ہے بڑی روحانیت ہے اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس لیے اس جگہ کے انتخاب کیا گیا ہے اور الحمدللہ آپ بھی نمازی احباب تشریف فرمائیں نماز آپ نے پڑھی ہے اور وہ نماز واجب تھی یہ نماز عشق اب پڑھی جا رہی ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام میں نے کہا ہے مافی حر علیہ السلام انہیں خود مانگی ہے حسین نے انعام کی آتا کر دیا ہے بھائی گناہوں کی توبہ ہم خود کرتے ہیں انعام ہی انعام ملتے ہیں اور یہ توبہ والی رات اب مومن کی روح جب گھر میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے مشرق منافق کافر کی روح آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو سکون نہیں ہے مومن کو سکون ہی سکون ہے خداوند عالم ایک ہجاب لگاتا ہے ہجاب ہمارے اور ان کے درمیان جو ہم برے کام کرتے ہیں جو مومن کی روح ہے اس کے رشتہ داروں کے اللہ برے کام اس روح کو نہیں دیکھنے دیتا ہجاب لگا دیتا ہے جو بھی اچھے کام ہیں اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ دیکھ تیرا بھائی یہ اچھا کام کر رہا ہے تیرا بیٹا یہ اچھا کام کر رہا ہے تیری بیوی یہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہے تیری اولاد نماز پڑھ رہی ہے یہ صدقہ دے رہے ہیں یہ غریب کی مدد کر رہے ہیں یہ کار خیر میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کی روحیں مزید شاد ہوتی ہیں کہ ہم جن کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ دیگر کی ناموز کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں نیکی پہ نیکی کر رہے ہیں اور جو کافر مشرق منافق کی روح اس کے گھر میں آتی ہے اللہ اس کے سامنے بھی ہجاب ڈال دیتا ہے جو اس کی اولاد پورے کام کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں اچھے کام نہیں دیکھتے وہ مایوس لوٹتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارے الہ آج بھی ہم نے کوئی خیر نہیں دیکھی آواز قدرت آتی ہے تم نے عالم سر میں میرے علی کی ولایت کو جو نہیں مانا تھا سمجھ آ رہی ہے بات ہی آئیلی آئیلی ہی آئیلی آئیلی آسان سا میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں جب بھی مومنین کہتے ہیں پہلے تو قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حلال کھائیں مجھ سمیت میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کیا پکا ہوا ہے یہ تو بڑا دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہے کہنات کا کوئی بھی ایسا ہوتل نہیں ہے جس پہ حرام نہ کھلایا جائے اور ہم حرام بڑے شوق سے کھاتے ہیں میرے پاس دلیل ہے اچھا جو پکانے والے ہماری نیاز لنگر جو مجلس پہ بھی پکاتے ہیں سارے بندے آپ بانیان ہیں سارا کچھ آپ کرتے ہیں پکانے والے ہمیں کہتے ہیں یہ گوشت کو اگر دھویا جائے تو اس کا ٹیسٹ اور ذیکہ نہیں آتا ایسے ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں یا نہیں نہیں سنا آپ نے آرے فکتر کازمی صاحب آپ نے بھی سنا ہے نا یہ گوشت کو اگر دھو لیا جائے تو اس کا ذیکہ نہیں آتا جیسے پرانا گوشت ہوتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اگر ایک کترہ بھی آپ کے کھانے میں خون کا چلا گیا چاہے اس کو آپ پکا بھی لیں تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نے جو حرام گنے ہیں تو سب سے پہلے فرمایا ہے کہ میں نے میتا وہ جانور جو خود بخود مر جائے وہ حرام قرار دیا ہے اس کے بعد تمہارے اوپر خون کو میں نے حرام قرار دیا ہے اس کے بعد خنزیر کے گوشت کا نام لیا ہے حرمت میں خنزیر کے گوشت سے بھی خون زیادہ حرام ہے جس کا ہمیں اتیاد ہی نہیں کرتے تو اس لیے حلال کو بھی ہم حرام کر کے کھا رہے ہیں تکبیر انچی پڑھوائیں جو مرگی لیتے ہیں وہ گپیں لگا رہا ہے فون کی کال بھی سن رہا ہے آپ کی مرگی بھی زبا کر رہا ہے اس کا چہرہ ادھر ہے یہ واجبات ہیں بھائی یہ ضروری ہے چیز ہماری ہے حرام کر کے ہمیں دے رہا ہے ہم ہم بھی گپیں لگا رہے ہیں یہ فون کر رہے ہیں کہ دس منٹ اس نے مرگی پہ لگانے آئے ہم اپنا کوئی کام کرنے نہیں اسے کہو انچی باب آدھے بلند تکبیر پڑھو حروبہ قبلہ ہو جاؤ گوئی صاف کر کے دو جب گھر میں آؤ تو اس کو تحارت کے ساتھ دھویا کرو چونکہ آل محمد خود بھی تاہرہیں ان کا مذہب بھی تاہرہیں اور تحارت کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں یہ شب توبہ یہ شب گریہ آج کی رات کا ایک عمل چھوٹا سا بتا رہا ہوں ہاں امام وقت کے آپ دست مبارک پہ تجدید بھی کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے یہ مسجد مقدس جمقران میں بھی عمل لکھا ہوا ہے دو رکت نماز ہے سادہ جیسے آپ صبح کی پڑھتے ہیں بس یہی فرق ہے جب سورہ فاتحہ میں آتے ہیں اس کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اس میں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے آزمالیں نا ابھی جا کے ڈیڑھ منٹ اس پہ تیس پہن تیس دفعہ ذرا مشکل سے ادا ہوگا اس کے بعد زبان روان ہو جائے گی تو ڈیڑھ منٹ میں یہ مکمل اس کے بعد جیسے آپ پڑھتے ہیں کوئی سورہ پڑھ لیں جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کر کے آپ جب رکوع میں جائیں تو تسبیح تین مرتبہ کی بجائے سات مرتبہ پڑھنی ہے سبان ربی العظیم و بحمدہی سات مرتبہ اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ سجدے میں چلا جانا ہے سجدے والی تسبیح بھی سات مرتبہ دوسرے سجدے والی بھی سات مرتبہ پھر پہلی رکعت پہ آ جائیں گے جب مکمل ہو جائے کنوت پھر وہ تسبیح آتے رکوع سات مرتبہ تسبیح آئے سجدہ سات مرتبہ جب سلام آپ نے پھیر لینا ہے اور اس کے بعد بی بی پاک کی تسبیح پڑھنی ہے بی بی پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جانا سجدے میں سو مرتبہ آپ نے سلوات پڑھنی ہے یہ بھی ڈیڑھ منٹ میں ختم ہو جائے گی اللہم سلی علی محمد و آل محمد اس کے بعد آپ امام زمانہ کا واسطہ دے کر خالق اکبر سے جو دعا مانگیں گے تمہارے مانگنے میں دیر ہوگی اللہ کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی مولا امام سجاد کا فرمان ہے میرے مولا امام سجاد جو زین العابدین ہیں سید و ساجدین ہیں وہ امام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے اللہ یہ ہمارے لئے ہے مولا تو اس طرح کاری نہیں سکتے مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جو اپنی عبادات میں والدین کو بھول جاتے ہیں ہاں قبولیت دعا کی دو ہی نشانیاں ہیں کہ والدین کے لئے آپ دعا مانگے اور امام زمانہ کے ظہور کے لئے آپ دعا مانگے ہیں تو سند ہوتی ہے کہ آپ کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو چکی ہے تو اس لئے یہ آج کا عمل ہے اور کل والے دن ویسے آپ نے چالیس دن زندگی میں کبھی بھی موقع ملے چالیس دن یہ تجارت سستی ہے اور قرآن پاک سے بھی میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے دیتا ہوں سورہ صف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے خدا واند عالم فرماتا ہے یا ہیواللزین آمنوا حل ادلوکم اللہ تجارتن تنجیکم من عذابن علیم اے ایمان والو تم چاہتے ہو میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس سے تم عذابِ علیم سے بچ سکتے ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اللہ کہتا ہے ان کو تجارت فیدہ ہی نہیں دے گی وہ بھی بندے ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والو تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کی وجہ سے تم عذابِ علیم سے بچ سکتے ہو آگے اللہ نے خود بتایا ہمارے پوچھے بغیر بتایا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ خداوندِ عالم فرماتا ہے کیا ہے وہ تجارت اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لانے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے بارہ جانشینوں پر بھی ایمان ہو چونکہ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے فیصلہ فرما دیا تھا لوگ انہیں کہا کہ مولا ایک حدیث بیان فرمائیں میرے مولا نے فرمایا تیس ادار اٹھائیس ادار بیس ادار تک راویان حدیث موجود تھے مولا ایک حدیث تو بیان فرمائیں تو حدیث سلسل تو زہب بیان فرمائی فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو اس میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا لوگوں نے کہا جی بڑی سستی جنت ہے تو رسول پاک کی رسالت کی بات بھی نہیں کی میرے مولا نے اور ولایت امیر المومنین کی بات بھی نہیں کی تو مولا نے اپنی سواری کو چلاتے ہوئے اپنی اماری کا پردہ ہٹا کے فرمایا بے شرطہ و شروطہ و نامر شروطہ و احالیان نیشہ پر لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں ان شرطوں میں میں رضا بھی شامل ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ شرط ہے یہ تو مختصر قلام ہے خدا کا چونکہ ولایت علی ابن عبی طالب کے علاوہ تو اللہ کی وعدانیت کی گواہی بھی کسی کو فیدہ نہیں دے گی رسول پاک کی رسالت کی گواہی بھی فیدہ نہیں دے گی یہ اللہ پہ امان لاؤ رسول پاک پہ اور اس کے بعد ایمہ حدہ علیہ السلام کی ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ پہ اس کے بعد کیا کرو تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں کیسے پہلے اپنے مال کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی جانوں کے ساتھ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے تو ٹھیک ہے جعفری صاحب آپ میری طرف دیکھیں ہاں میں نے لمبا نہیں پڑھنا چونکہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آئے اس کو موکہ آگے آپ گھڑیاں نہ دیکھیں مجھے پتا ہے ہاں آٹھ بجے میں ختم کر دوں گا ٹھیک ہے تقریباً سوہ ساتھ میں بیٹھا ہوں پانچ منٹ بسم اللہ اللہ نے انعام بتایا ہے میری طرف دیکھنا ہے انعام کازمی صاحب یہی سورہ صحف اگلی آیت میں خدا بند عالم فرما رہا ہے خدا بند عالم فرما رہا ہے جو بندہ اس طرح کر لے میری تجارت پر عمل کرے مجھے اللہ مانے میرے رسول پر ایمان رکھے اور اس کے اوسیاء کو مانے قرآن میں فقط دو حکم ہیں اللہ اللہ کا رسول تو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کی رسالت کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے بارہ جانشینوں کو مانا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ پہلے مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے پھر جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے جیسے آپ اپنی جانوں کا جہاد کر کے آئے ہو سردی میں بستر چھوڑ کے آئے ہو ازا خانے میں یہ جہاد اکبر کر رہے ہو اس کے بعد خدا فرماتا ہے کیا ہوگا میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا تو میں جنت میں داخل کروں گا تو جنت کیسی ہوگی اتنی جنتیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری اور ساری ہوں گی روان دوان کوئی شہد کی نہر ہے کوئی دودھ کی نہر ہے یہ جو ہم پلاسٹک والے دودھ پی رہے ہیں وہاں خالص دودھ خالص شہد یہاں قطرہ نہیں ملتا ہاں منرل وارٹر تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی دو نمبر ملتا ہے وہاں پہ خالص پانی جس کا سیکہ بھی تبدیل نہیں ہوگا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ محمد میں اللہ نے چار نہریں کی نمائی ہیں خدا فرماتا ہے شہد کی نہریں ہوں گی پانی کی نہریں ہوں گی اور اس کے بعد دودھ کی نہریں ہوں گی اور اس کے بعد شراب انتہورہ کی نہریں یہ نیچے آپ کے محلات کے نیچے پہ رہی ہوں گی روان دوان آپ کیف کریں گے ترب میں آ جائیں گے علی علی کریں گے اس وقت محمد مصطفیٰ کا ذکر کریں گے یا علی کے نعرے لگائیں گے مولا کو دعا دیں گے کہ ہم نے آپ کی ولایت کو مانا تو آپ نے یہ انام و اکرام عطا کر دئیے تو فقط یہ باتیں نہیں آئیں مساکنہ طیبتن فی جنت عادرین اتنی پاک و پاکیزہ آپ کو منازل ملیں گی میں نے تو ابھی کہا ہے یہ پاکوں کا مذہب ہے اللہ بھی طاہر ہے طہارت کو پسند کرتا ہے اول محمد بھی طاہر ہیں طہارت کو پسند کرتے ہیں اس لئے ہماری غزہ طاہر ہونا چاہیے ہمارا لباس طاہر ہونا چاہیے ہمارا خون طاہر ہونا چاہیے ہمارا دل طاہر ہونا چاہیے ہماری نیت طاہر ہونا چاہیے جب ہم سرہ پہ طہارت بن جائیں گے تو پھر ہم نہیں کہیں گے ہم شیعہ ہیں مولا کہیں گے یہ ہمارے شیعہ آ رہے ہیں آئی لی 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 آباد و شاد رہو مساکنہ مسکن کی جمع مساکن مساکنہ طیبتن طیب و طاہر منازل ملیں گی مساکن اللہ کہہ رہا ہے تو اس جملے پہ آپ نے غور ہی نہیں فرمائے حدیث شریف اکیسا پڑھئی ہے پڑھئی ہے مولا امیر المومنین نے نہیں فرمائے اللہ کی قسم ہم بھی فائد ہیں اور ہمارے شیعہ بھی فائد ہیں کامیاب ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو عظیم کامیابی ہے مطلبی ہے یہ کامیابی اس کو ملے گی جو آل محمد کا حبدار ہوگا عام بندے کو یہ کامیابی نہیں ملے گی آباد و شاد رہو اور یاد رکھو علماء اعلام علماء اعلام کی یہ روش ہے میں الحمدللہ مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں اب بھی طالب علم ہوں ساڑھے دس سال ہم نے دیکھا ہے علماء ایران کو بھی علماء ایراک کو بھی تو اتنا درجہ اجتحاد رکھنے کے باوجود بے شک میری بات پہ آپ کو یقین نہ ہو آپ کسی مرجع تقلید کا آپ اس کا نام لکھ کے نیٹ پہ سرچ کر لیں ہر معصوم کی ولادت بھی مناتے ہیں شہادت کی مجلس بھی کراتے ہیں وجہ کیا ہے مجدہد وہ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں کم از کم کم از کم چھ گھنٹے جن کے عبادت الہیہ میں گدرتے ہیں میرے پاس دلیل ہے شیخ العظم مجاہد اکبر شیخ چافر کاشف الغتہ جن کا لقب ہے کاشف الغتہ ان کے شگردان قصص العلماء کتاب ہے اللہ مطنقبانی نے ان کے حالات زندگی میں لکھے ہیں رات کے فقط نو گھنٹوں میں وہ تین گھنٹے سوتے تھے ہم بارہ قرار دیتے ہیں نو گھنٹے جنہیں جب رات ڈھل جائے تین گھنٹے سوتے تھے تین گھنٹے مطالعہ کرتے تھے تین گھنٹے رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو دن میں بھی تین گھنٹے ضرور مراجع کرام عبادتِ الہیہ کرتے ہیں یہ چھے گھنٹے کم از کم ان کے گزرتے ہیں ورنہ چار گھنٹے تو لازمی ہے ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ہماری طرح بھاگتے نہیں ہیں بھئی ادھر میلے سپڑھنی ہیں ادھر میلے سپڑھنی ہیں ان کی ملاقات کا ایک ٹائم ہے ہر روز کوئی آئے تو اس میں ملاقات ہوگی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی یہ پڑھنے کا ٹائم ہے یہ عبادت کا ٹائم ہے یہ تاقیبات کا ٹائم ہے ہاں یہ ملاقات کا ٹائم ہے یہ استراحت کا ٹائم ہے یہ مطالعہ کا ٹائم ہے تو مطلب کیا ہے اس کے باوجود جو اتنی تصویحات پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات ان کو یاد ہوتی ہیں پارے پڑھ دیتے ہیں دعائیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہر ولادت و شہادت پر مجلس کراتے ہیں تو وجہ ان کو علم ہے چتنا سواب مجلس حسین میں ہے اتنا اور کسی عمل میں نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے بات حقیقت یہی ہے آگا وحید قرآن سانی حافظ اللہ آپ بھی موجود ہیں آگا جباد تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ وفات پا چکے ہیں وہ کئی مرتبہ ہم ان کی محاضرات ویسے جو خطابات ہیں ان کے بالمشافہ وہ بھی سنیں ملاقاتیں بھی کی ہیں تو ان کی تصاویر ہیں دیکھ لیں نیٹ پہ بھی ہیں وہ بڑی بھی کی ہیں تصاویر وہ جس نے بھی چھاپی ہیں جس پریس والے نے تین جمادی حسانی کہو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں جب ہم ایران میں گئے ہیں تو ایران کی ڈائریوں میں لکھا جاتا تھا وفات فاطمیہ یا ایام فاطمیہ چھٹیاں ہوتی تھی تو آگا وحید خوراسانی نے کہا ہے کہ یہ مت لکھا کرو بلکہ یہ لکھا کرو شہادت فاطمیہ مطلب یہ ہے کہ ان بزرگان کا اتنا حصہ ہے ازاداری سید و شہادہ میں اور انہوں نے یہ رسم ڈالی تھی کہ تین جمادی حسانی کو جلوز کی شیکل میں علماء علام علماء کی بات کر رہا ہوں ایک بندہ بھی عامی نہیں تھا سارے عالم امامیں ابائیں ابائیں اور یہ دو مرجع دینی مرجع آلہ ہیں مرجع قل ہیں استاد القل فلکل من القل علالقل ہیں ان جیسا کوئی اصولی نہیں ہے آج میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں آگا وحید خوراسانی جیسا آپ دین جمادی حسانی والی ان کی جو تصاویر بکی ہیں اٹھا کے دیکھ لیں گھر سے نکلے ہیں حرم حضرت معصومہ قوم تک ان کے پاؤں میں پاپوش نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں ازاداری سید و شہدہ وہ عمل ہے اس کا اتنا سواب ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اور شہادت سیدہ کے دن جب محمد مصطفیٰ کے پاؤں میں پاپوش نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں جوتے پہننے والے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں علماء جیسے آگا وحید خوراسانی فرما رہے تھے انہوں نے آپ نے کلپ بھی سنا ہوگا انہوں نے بیان فرمایا ہے فقی آگا بروجردی تھے آگا بروجردی کا نام سنا ہوا ہے حسین بروجردی ہمارے کلپ بھی تبھی آئیں گے تو آئیں کہ آپ لگائیں کلپ فرما رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے علماء کے بھی کلپ آئیں گے تو میں نے کہا آپ لگائیں دعا مانگیں دعا مانگیں کہ ہمارے علماء ایسے مثالی نمونے بنیں تو کلپ آئیں اور لوگ ان کی تقلید کریں میں حقیقت کروں آگا بروجردی جن کے بارے میں آگا بحید خورسانی انہوں نے فرمایا ہے کہ فقی بروجردی بود فقی نائنی بود فقی مردہ شرازی بود صاحب قوانین یہ جید علماء ہاں فقی آگا مرتضی انساری مہدی بحرالعلوم محمد حسین کاشف الغتا مصر میں جتنی بھی شیعت ہے مناظرہ محمد حسین کاشف الغتا کے بعد ہے انہوں نے نجف اشرف سے جا کے مصر میں جامعہ تلعظر میں مناظرہ کیا تھا اس کے بعد لوگ وہاں پہ شیعہ ہو گئے تو معصوم کا فرمان ہے جہاں بھی کہیں تبلیغ کرنے کے لئے جاؤ تو تمہیں زبان کم بولنا پڑے الفاظ کم بولو تبلیغ بھی ہو جائے مطلب کیا ہے تمہارے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے یہ آل محمد کا دین لے کے آیا ہے سمجھ آ رہا ہے یہ بات کی بخاری صاحب بھی بانی ہے سارے بانی بیٹھے میں خود بھی بانی ہوں خود بھی بانی ہے ہم تو اس لئے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کم از کم جو بندہ نماز نہیں پڑتا یہ پٹھی ڈاڑی منوا کے آتا ہے اور آپ اس کے لئے بھی خدارہ میں اب کچھ کہتو نہیں سکتا اور میری یہی عرض ہے بخاری صاحب سے وہ آپ کے زیادہ دوست ہیں میرے واجب و لہترام ہیں آپ کے دوست ہیں تو بہرحال بات حقیقت ہے ہم سارے ہم نے آل محمد کو کیا مو دکھانا ہے وہ بھائی زبانی جمع خرچ کا کوئی فیدہ نہیں ہے ہم چاہلاک ہیں اب میں مثال دوں میں کہوں جی میں پاکستان کا مالک ہوں کہنے سے بن جاؤں گا بتائیں آپ کہیں گے آپ کے پلے کتنے پیسے ہیں بھائی پاکستان ایک آپ ایک محلہ بھی نہیں لے سکتے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو پاکستان کا میں مالک ہوں ثبوت کیا ہے اسی طرح ہم نے جو کہنا ہے مال محمد کے شیعہ ہیں مولا نے نہیں ماننا انہوں نے ثبوت مانگنا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ ہے کہنات عالم کے کسی عالم کا نہیں ہے دنیا کئی مرتبہ تباہ ہوئی ہے کئی مرتبہ تباہ ہوئی ہے کئی مرتبہ تباہ ہوئی ہے جناب نوح کے دور میں دنیا چسمانی طور پہ فنا تباہ ہوئی ہے ایک سٹھ ہجری میں میدان کربلا میں جب کربلا کے سلطان نے استخواسہ بلند کیا ہے اس وقت دنیا روحانی طور پہ تباہ ہو چکی تھی مولا نے ثبوت مانگنا ہے سمجھا رہی ہے یہ بات کی ثبوت کیا ہے سند کیا ہے میں کہوں میں حوضہ علمیہ میں پڑھا ہوں ثبوت آپ کو عربی کتاب لے آؤ نا وہ کرامت حسین گردی صاحب ہیں شاعر بھی ہیں بڑے انہوں نے کتابیں بڑی لکھی ہیں اور خیمے بھی ایک ان کی کتاب ہے بہرحال مجھے اب اس کا پورا نام یاد نہیں ہے تو میں باب الولوم میں تھا تو وہ آگئے رات کے وقت تو انہوں نے مجھے کہا یہ ایک مشکل ہے میں نے کہا آپ فرمائے خیر ہے کیا مشکل ہے جو میں نے لبنان فون کر رہا ہے انہوں نے بیٹے کی شادی کی ہے لبنان میں تو میں پندرہ بیس مولیوں کے پاس گیا ہوں تو میری بات نہیں ہو پا رہی تھی میں نے کہا آپ فون ملائیں تو میں حکیر میں طالب علم ہوں میں پڑھا ایران میں ہوں جہاں فارسی بولی جاتی ہے تو الحمدللہ تو آپ پوچھ لیں نا ان سے ترجمہ کر کے میں نے ان کو بتایا سارے آوال ان کے خاندان کا بتایا لڑکی کے والد کو پورا اس کے بعد وہ شادی ہو گئی تو پھر انہوں نے نکاح بھی مجھے پڑھوایا لیکن نکاح میں ایک جشن ہم سے چھوٹ گیا تپیر عبدالعبان کا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء آلام ہمارے پاکستان کے بانیان یہ ہمارا سب کا نظام ہے اگر ہم چاہیں یہ ایک منٹ کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے ذمہ ہے اس کے ذمہ ہے جیسے ہم وہ کتار سیدھی کرتے ہیں نماز جنازہ میں سفیں سیدھی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بس اسی وقت دو منٹ میں سیٹ کر لیتے ہیں تو سیٹنگ دو منٹ کا کام ہے یاد رکھو اگر ہم نے اپنی سیٹنگ نہ کی تو پھر ملائکہ نے ایسی سیٹنگ کرنی ہے کہ ہم یاد کریں گے میں حقیقت کہہ رہا ہوں بھئی میرے پاس دلیل ہے شب جمعہ میں درس دے کے جا رہا ہوں بات ختم کرنے لگا ہوں باتیں بہت کہنی تھی میں تجارت آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ ایمان لے اوہ محمد مصطفیٰ کو مانو ان کے جانشین کو مانو اس کے بعد جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی اللہ کہتا ہے اس کے بعد میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا جنتیں عطا کر دوں گا مناثے کے طیبہ بھی عطا کر دوں گا فوض عظیم بھی عطا کر دوں گا اور اس کے بعد بھی اللہ نے ایک اور انعام بھی بتایا ہے وہ ابھی میں نہیں کہہ رہا خداوند عالم فرما رہا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے امتحان لینا ہے اللہ محلی کے دور میں لوگوں نے کہا ہم بڑے متقی بن گئے امام زمانوں کو یاد کرنے والے وقت مولا آپ خروج فرمائیں ظہور فرمائیں اب اللہ محلی نے مولا کی خدمت ابھی بڑی دے رہے نہیں مولا بندے تیار ہیں مولا نے فرمایا پھر اعلان کر دو فلان جمعہ میں آ جاؤں گا اور اپنے مکان کی چھت پہ تین بکرے لے کے باندھ دینا مولا حاضر تین بکرے ہم تو تین سو بکرے بھی دے سکتے ہیں بکرے دینا اور بات ہے پیسے بھی لگا دینا اور بات ہے کرجے یہ بھی مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن مولا کا موالی صحیح مانے بننا یہ بڑا مشکل ہے سرکار آئے لوگ انتظار میں تھے جمع غفیر کے مولا آ رہے ہیں مولا اعلان ہو گیا مولا آ گئے بڑے مومن خوش ہوئے مشکلیں ٹل گئیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا امتحان ہوگا میزان عادل بھی قائم ہوگا دعویٰ ہم کر رہے ہیں ہم علی والے ہیں سند ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ یہ ہمیں رشیہ آ رہا ہے یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں اپنا نام لینے دیتے ہیں ہم سے چھینتے نہیں ہیں ہماری زبان پر فالج کی راہ دیں جو ہمارے عامال ہیں خدا کی قسم میں حقیقت کہہ رہا ہوں بات پسند آ رہی ہے بس اسی پر ختم کرنے لگا ہوں ہم منٹ پانچ رہتے ہیں شب جمعہ ہے اپنے مرہومین کو یاد کیا کرو مولا کا فرمان ہے جو آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تم ان کی قبر پہ جایا کرو ہم زندہ ملاقات کا ثواب عطا کریں گے جیسے زندہ والدین کی ملاقات ہوتی ہے اتنا ثواب ہے اتنا جو تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو کوئی مشکل پیش آئے اپنے والد بزرگوار والدہ کی قبر پہ دعا مانگو اللہ کہتے ہیں تیری وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے قبول کر لوں گا زندوں کا اعترام ضروری ہے یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رو ان کے حقوق کی پامالی کرتے رو جب مر جائیں تو ان کی قبر کا ثواب شروع کر دو نہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی تو وہ بندہ فرما بردار لکھا جاتا ہے ہاں ورنہ نہیں لکھا جاتا اگر والد یا والدہ ناراض ہیں تو اللہ غزبناک ہوتا ہے اس بندے کی نہ آخرت ہوتی ہے نہ دنیا ہوتی ہے جس کے والدہ ہیں اس میں ناراض ہیں سار اٹھاؤ جو بھی شخصیات ہیں بڑے بڑے لوگ آپ پوری قینات میں دیکھ لینا حتیٰ کہ امبیاء تک بھی والدین کی دعائیں ان کو ساتھ لے کے چلتی تھیں جناب موسیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے اچانک ٹھوکر لگی گرپڑے باریلہ کوئی قصور سرزد ہوا اتنی چوٹ لگ گئی آواز قدرتائی کلیم اللہ کوئی جرم سرزد نہیں ہوا پہلے تیری امہ زندہ تھی جب تو چلتا تھا دعا دیتی تھی وہ فوت ہو گئی ہے قدم سنبھال کے رکھا کر سمجھ آ رہی ہے بات کی بندے بڑے خوش ہو گئے بھئی مولا آ گئے ہیں سرگار نے نام لے کے بولایا جو قریبی تھے ان کا میاں شوقت صاحب حسنین بخاری صاحب خادم بخاری عارف قازمی صاحب اور ناصر سبتہ ناشمی تو کھڑا تھا گناگار جو ہی بولایا عارف قازمی صاحب چونکہ متولی ہیں دعا کرنی ہے بی بی سیزادی کے لیے سرعیہ بیگم بی بی کی جو مشکل ہے خالق اکبر آپ کی بھی مشکلات دور فرمائے ان کی بھی فوراں دور فرمائے مولا نے بولایا آو بھئی اس بندے نے مولا کے قدم چومیں ہاتھ چومیں سرکار نے فرمایا یہ پرنالے میں بکرہ زبا کرو اس بندے نے تکبیر پڑی چھوری پڑی تھی تو خون گرا بندے حیران جو بڑے خوش تھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جو صحیف الاتقاد تھے بھاگو مولا زبا کر رہے ہیں خدا کی قسم ایک تہائی بندے بھاگ گئے سرکار نے دوسرے بندے کو بولایا مولا نے فرمایا دوسرا بکرہ زبا کر اس کے بعد پھر خون ٹپکہ پر نالے سے مولا تو زبا کر رہے ہیں یہ تو نیک تھے ان کی یہ حالت ہے ہماری کیا ہوگی بھاگ گئے دوسری تہائی بھی ختم تیسرے کو بولایا تیسرا بکرہ زبا کر جو پہلے بچے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ گئے مولا نے فرمایا انہی عالم و مالت عالمون ہم نے کہا نہیں تھا جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ابھی بڑی دیر ہے تو مطلب یہ ہے بھائی مولا نے تو امتحان لینا ہے امتحان کے بعد تو اس لیے چالیس دن اگر فرصت ہو انداز بیان گرچے میرا شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات چالیس دن دعا عہد پڑھا کرو مولا کا فرمان ہے اگر تم مر بھی گئے تو میں قبر سے بھی نکال کہ تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں گا اور قاتلین حسین سے انتقام لوں گا تم بھی ان کو مارو گے میرے ساتھ میری ہم رکابی میں میری دعا ہے خدا و اندعالم ہماری یہ عبادت قبول فرمائے آپ کے جو دلی مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوں بی بی کی جو مشکل ہے خالق اکبر شب جمعہ کے صدقے مولا امام زمانہ کی غیبت کے صدقے میں دور فرمائے دو چار منٹ مصیبت کے عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی پکارو مولا امام زمانہ کو پکارو یبنا زہرہ یبنا زہرہ جتنا پکار سکتے ہو شیو یہ روایات میں ہے مولا فرماتے ہیں اگر ہم اپنے امام کو اپنے گمشدہ بچے جتنی بھی اہمیت دیتے تو ہماری مشکلات حل ہو جاتی دل سے پکارو بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے شب جمعہ مولا مولا امام زمانہ یہ روایات میں ہے پہلے تو یہ ہے کہ معصوم امام جعفری صاحب سارے عباب کو خطاب کر کے ارض کر رہا ہوں چونکہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن ہے قُلِ مَلُو فَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ اللہ کہتا ہے تم عمل قرآن ہے میں بھی تمہارے عمل دیکھتا ہوں میرا رسول بھی دیکھتا ہے مومنون بھی دیکھتے ہیں مومنون سے مراد آئمہ ہدا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ شب جمعہ ہمارے عمال کے دفتر کے دفتر ملائکہ لے کر مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سے امزا لیتے ہیں مولا کی غیبت کی قسم روایات میں ہے میں خود بڑا گناہ گار ہوں احکرالعباد روسیا بطور تذکر اپنے نفس کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں جب ہمارے عمال میں مولا سییات دیکھتے ہیں امام زمانہ روتے ہیں روتے ہیں امام کہ ہمارے شیعہ خولکو من فاضل تینتنا جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں جب ہماری نیکیاں دیکھتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں آو شب جمعہ وعدہ کرو اپنے زمانے کے امام کو خوشحال کریں جو بندہ اپنے والد کو بھی خوشحال کرتا ہے والد کتنا ہی نام دیتا ہے نواز دیتا ہے اپنا اس کو ولیہ حد مقرر کر دیتا ہے سارے کام اقتدار اس کے سپرد کر دیتا ہے تو جو ہم امام زمانہ کو خوشحال کریں گے تو پھر تقدیر ہمارے تابع کر دیں گے امام جیسے بزرگان، اساتین، شیعہ اور ہمارے علماء علام موجزات دکھاتے تھے پھر ہم وہ موجزے دکھانے پر قادر ہو جائیں گے اور اللہ گواہ ہے آرف اکتر کازمی صاحب مولا امام زمانہ کے پاس دو گہواروں کی جلی ہوئی لکڑیاں موجود ہیں ہاں ایک جناب محسن کی ایک جناب علی اکبر کی غیارت ناہیہ میں میرے مولا امام زمانہ کا فرمان نہیں ہے لان دبن نا لکا سباہن و مسان لاب کے جن نا لکا بدل دمو و دمن مولا فرماتے ہیں میرے جد مظلوم میں ہر صبح اور ہر شاب تیرا نوہ پڑتا ہوں لوگ پانی روتے ہیں میں پانی کے بدلے امام زبانہ خون روتا ہوں اور ایک سلام مجھے یاد آ گیا ہے مولا امام زمانہ کا خود بھی بڑے مظلوم امام ہے اتنے مظلوم ہیں یار چار سال کی عمر ہے حکومت وقت کے سپائی کی رفتاری کے لیے آ رہے ہے اپنے بابا جان کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد میرے مولا امام حسن اسکری کی آواز آئی میرے بیٹے آپ گئے بوجائیں میری قسمت قسمت ہے تو میں دفن ہو جاؤں گا اتنے مظلوم امام ہیں اور وہ امام مولا امام حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علی ناظرین علی الاؤتال ان پر چلاف جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا جن کو وطن پہ کسی نے نہیں رہنے دیا رونے والو غریب حسین اللہ راسی حسین پردیسی حسین کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین رونے والو الرحیل الرحیل کی آواز آئی غریب کی تیاری پڑھنے لگا ہوں رونے والو الرحیل الرحیل کی آواز آئی جناب عباس سے فرمایا غریب حسین نے عباس کتنی دیر ہے جناب عباس فرماتے ہیں مولا میرے امام میرے سردار سارا کافلہ تیار ہے جناب علی اسگر نہیں آ رہے غریب حسین نے فرمایا کہ بلایا جائے جناب علی اسگر کی پاک والا گرامی کو حکم ملا کہ مولا علی اسگر کو بلاو جناب علی اسگر نہیں گئے کربلا کے غریب حسین کی لخت جگر نے اپنے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے روکے فرماتی ہیں سارے جا رہے ہیں علی اسگر آپ تو ادھر رہ جاؤ تو میرے مولا علی اسگر نے اپنی ہم شیرہ کے گلے میں اس طرح بہیں ڈالنی میں عدب میں مسائب پڑھنے کا عادی ہوں رونے والو لفظوں میں مسائب چھپا ہوتا ہے اوریانیت میں مسائب نہیں ہوتا شب توبہ ہے شب گریہ ہے شب ماتم ہے امام زمانہ کی رات ہے گناہوں کی بکشش کی رات ہے حتیٰ کہ دوزکیوں کی بھی چھٹی کی رات ہے تو علی والے ہو بیٹھو علی بادشاہ کی ولایت کو طلب کرو امام زمانہ کی مرفت کو طلب کرو اوہ حسین کی ازا کو طلب کرو خداوند عالم ہمارے گناہ معاف فرما دے گا رونے والو اب عالم کیا ہے جناب علی اسگر نہیں گئے اسی طرح دیگر پردداران توحید بھی آئے انہوں نے بلایا جناب علی اسگر نہیں گئے حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کڑی الجوان شبیہ پیمبر مولا علی اکبر نے بلایا جناب علی اسگر نہیں گئے بی بی پاک چار سالہ معصومہ نے بلایا جناب علی اسگر نہیں آئے حتیٰ کہ کربلا کے کڑی الجوان جناب علی اسگر نہیں آئے رونے والو کربلا کے غریب حسین کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل اپنی بیٹی کے قریب آئے بی بی پاک نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے رو کے فرمایا بابا آپ بھی بلائیں اگر آپ کی طرف آئے تو میں نہیں روکوں گی نہ آئے تو زبردستی نہ لے جالا غریب حسین نے فرمایا ٹھیک ہے رونے والو میرے مولا فرماتے ہیں علی اسگر ہاؤ کربلا چلیں علی اسگر ہاؤ ارعاق چلیں علی اسگر ہاؤ سفر چلیں نہیں آئے جناب علی اسگر رونے والو غریب حسین کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل رو کے فرمایا ایک بات کرنے دو ایسسی آواز میں کربلا کے غریب حسین نے کوئی بات کی جناب علی اسگر کے کان مبارک میں اس کے بعد میرے مولا علی اسگر کہتے ہیں بسم اللہ مرا غریب بابا بسم اللہ مرا اللہ راسی بابا آپ دعا مانگو Μولا تمہارے بھی حاجات پورے کرے اس معاملہ بی بھی سیدہ سوریہ بیگم کے بھی خالق اکبر دلی مقاصد پورے فرمائے ان کی مشکلات دور فرمائے رو کے فرمائے بسم اللہ مرا غریب بابا بسم اللہ مرا اللہ راسی بابا بسم اللہ میرا اللہ راسی بابا رونے والو غریب حسین کی بیٹی نے جنابِ علیہ السگر کو بابا کے سپورٹ کر دیا اور بابا کے آگے آگئی رو کے فرماتی ہیں بابا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے علیہ السگر سے کیا کہا ہے میرے مولا نے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رولا بی بی فرماتی ہیں بتائیں تو صحیح غریب نے رو کے فرمایا میں نے یہ کہا ہے علیہ السگر تو اگر مدینہ ٹھہر گیا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبًا جَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مجلس اعزا کو منظور و مقبول فرما بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کے دلی مقاصد پورے فرما بالخصوص مومنہ سیدہ بی بی کے جو مقاصد ہیں مشکلات ہیں وہ فوراً برطرف فرما بارِ الٰہ تیرے حسین کا ذکر کروایا ہے انہوں نے امامِ زمانہ کی شب ہے امامِ زمانہ کی غیبت کا واسطہ ان کو ذہنی قلبی دلی سکون انائت فرما ہر قسم کی پریشانی سے نجات انائت فرما ان کی عزت عبرو کی محافظت فرما ان کی عزت عبرو میں اضافہ فرما ان کے خاندان کی جو مشکلات ہیں دور فرما بارِ الٰہ حاضرین کے جو دلی مقاصد ہیں پورے فرما حاضرین کے مرہومین کے درجات بلند فرما متولی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما علماء عالم جو بھی ازدار فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں ہمارے مراج قرام کے درجات بھی بلند فرما ہمارے اساتید میں جو مرہوم ہو گئے ہیں بارِ الٰہ ان کے درجات بلند فرما باللخص امیر العلماء امیر محمد حشمی تونسوی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما جو ذاکرین خطبہ تشریف فرما ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما بارِ الٰہ اس عزا خانے کو اس مسجد کو دن دنگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما بارِ الٰہ ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا بارِ الٰہ ہمیں آلِ محمد کا صحیح معنومِ حبدار بنا آلِ محمد کی صیرت پر چلنے کی توفیق حنایت فرما بارِ الٰہ ہمیں حوادہ سے زمانہ سے محفوظ فرما بارِ الٰہ نعیم جعفری صاحب کے والدہ ان کو سکھ سلام تیسی حتی نایت فرما تمام احباب جو بھی تشریف فرما ہیں سارے واجب الہترام ہیں بارِ الٰہ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ ان کے دلی مقاصد پورے فرما ان کے گھروں پر اپنی رحمت کی بارش اور مہدی گردیزی صاحب کو سیحت بارِ الٰہ ملک اقبال مہد صاحب کو سکھ سلام تیسی حتی نایت فرما مہدی گردیزی صاحب کو بارِ الٰہ ہمارے قرآن معاف فرما ہماری ان نیکیوں میں اضافہ فرما بارِ الٰہ اسکری حسن گردیزی صاحب کو سکھ سلام تیسی حتی نایت فرما بے اولاد مومنین کے اولاد نرینہ سے سر فراد بارِ الٰہ بارِ الٰہ افتخار مہدی صاحب کو سکھ سلام تیسی حتی کاملو راجل سید منظور حسین عابدی کو جو بھی بارِ الٰہ مریض ہیں جو 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 جہاں کہیں بھی مریض ہے مومن اس کو شفاء کلی اور راجل ہی نایت فرما افتخار مہدی صاحب کے والد صاحب کو سکھ سلام تیسی حتی نایت فرما بارِ الٰہ ان کے سر پر ان کے والد بذرگوار کا سایع قائم و دائم فرما ہماری دعائیں مستجاب فرما آلِ محمد کا صحیح معنوں میں حبدار بنا مولا امام زمانہ کا جل ظہور فرما اللہم سل على فاطمتہ وعبیہا وبالہا وبنیہا وصر المستہدہ فیہا بِعَدَدِ مَعَحَاتَ بِهِیِ الْمُقْ اللہم افعَل بِنَا مَعَنْتَ عَهْلُو وَلَا تَفَلْ بِنَا مَا نَحْنُ وَهْلُو اللہم سل على محمد وآلِم بِعَدَدْ مَعَدَدْ بِنَا مَعَدْبُو موسیقی